نوول زندگی کا کھلونا رائٹر توصیف احمد پریزنٹیڈ بائی سونک نوولز نیکسس اس نوول کو قسط وار سننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں یاد دہانی کے لیے بیل نوٹفیکیشن بھی دبا دیں تبکہ آپ کو اس نوول کی تمام اقصاد بروقت ملتی رہے جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی کمرے میں تھی لیکن کسی نے مجھے اٹھا کر پلنگ پر لٹا دیا تھا میرے ہاتھ میں کینولا لگا ہوا تھا وہی ملازمہ آئی اور مجھے دودھ کا گلاس پلایا پورا دن میری خاطر مدارت جاری تھی اور اگلے دو دنوں کے بعد میں بلکل ٹھیک ہو گئی پھر وہی عرب شیخ رات کو مجھ سے کھیلنے آتا رہا یہ کھیل تین ماہ تک جاری رہا اور پھر ایک دن مجھے ملازمہ سے معلوم ہوا کہ آج رات اس قلعے میں ایک بہت بڑی محفل رکھی گئی ہے اس لیے آپ کو خوب تیار ہو کر آنا ہے مجھے ایک نیا جوڑا جو بہت موڈرن قسم کا تھا میک اب مہیا کیا گیا رات کو جب میں اس محفل میں گئی تو شراب و کباب اور شباب کی وہ محفل اپنے اروج پر تھی نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس شیخ کے پاس بیٹھنا پڑا اس نے مجھے قریب پڑھا گلاس اٹھا کر دیا اب شراب کے لیے مجھ میں وہ ہچ کے چاہت باقی نہ رہی تھی سچ بتاؤں تو اب میں اس زمانے میں رنگنے لگی تھی اچانک ایک لمبا تڑنگا پہنتیس چالیس سالہ جوان نمدار ہوا جو سیدھا ہماری طرف آیا اس نے اس عرب شیخ سے ہاتھ ملایا اور میری طرف ہاتھ بڑھایا ہاتھ ملانے پر اس نے میرا ہاتھ دبایا اس عرب شیخ نے کہا تم اب کمرے میں جا سکتی ہو مجھے یقین تھا کہ میرا اگلا مالک یہی ہوگا اور یہی ہوا اگلے ایک ہفتے میں اس کے پاس پہنچی اس نے ایک مہینے تک میرے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلا اور اس جوان نے بھی ایک اور امیر کے پاس مجھے بھیج دیا ایک حویلی جیسا قلعہ کئی نوکر کئی گاڑیوں اور بہت کچھ زمان کا مالک تھا وہ شیخ بہت امیر تھا ایک مہینے بعد اچانک پتہ نہیں اسے کیا ہوا اس نے مجھے کہا ہمیں چلنا ہے میں اگلے دن نکل نیکو راضی نہ تھی لیکن وہ مجھے زور زبردستی کرتا رہا اور بمجبوری مجھے اس کے ساتھ اگلے دن جانا پڑا چھے گھنٹے کے مشکل ترین سفر کے بعد ہم اس سے بھی بہت بڑی قلعے آپ اسے محل کہلیں وہاں پہنچیں ہم اندر داخل ہوئے اور ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے ایک ملازم نے نوجوان سے کہا سر ابھی آ رہے ہیں کچھ دیر بعد ڈھلتی عمر کا ایک پچاس پچپن سالہ بڑھا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اسے دیکھ کر وہ نوجوان جو میرا مالک تھا اس نے اٹھ کر کمرے میں ایک کونے میں جگہ سنبال لے اور ہاتھ پان کر کھڑا ہو گیا میں بہت حیران ہوئی جیسے نوکر ہر کام کرتے ہیں اور جس عدب سے پیش آتے ہیں جس کے آگے نوکر جھکتے ہیں جس کے ہر اشارے پر ہر ایک کام ہوتا ہے وہ آج گردن جھکائے ہوئے کھڑا تھا ہاتھ بان کر ایک کونے میں تو مجھ احساس ہوا کہ یہ اس کا سردار ہے اشارہ پاتے ہی وہ کمرے سے چلا گیا اور اس بوڑے نے مجھے کہا محترمہ آپ کو ملازمہ اپنا یعنی آپ کا کمرہ دکھا دے گی اور وہ اٹھ کر کمرے سے چلا گیا ملازمہ آئی اور مجھے کمرے میں لے گئی آلی شان کمرہ تھا دو یا تین گھنٹے بعد وہی پوڑھا شخص کمرے میں داخل ہوا وہ بیٹھا اور مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا نہ جانے کیوں مجھے اس کی آنکھوں میں محبت نظر آئی وہ بولا میں آپ سے شادی کرنا ساہتا ہوں میں ہسی اور کہا میرا مستقل جانتے ہو وہ بولا ہاں لیکن پھر بھی میں نے کہا میں کل تک سوچ ہوں گی میں نے بات ٹالنے کے انداز میں اسے ٹالا پھر جواب دوں گی وہ مصر ہوا لیکن میرے کہنے پر وہ بولا ٹھیک ہے اور چلا گیا میں نے سوچا کیا یہ ٹھیک ہوگا شاید اسی بہانے اس دلدل سے نکل جاؤں شاید اگر میرے حالات یوں ہی نہ ہوئے ہوتے تو میں کبھی اس بوڑے کو نہ دیکھتی اور نہ تھوکنا بھی گوارہ نہ کرتی اگلے دن میں نے ہاں کر دی اسے دن شام میں میرا نکاح اس بوڑے سے ہو گیا زندگی بہت اچھی گزرنے لگی لیکن شراب نے میرا پیچھان نہ چھوڑا میری عادت بڑھتی بڑھتی اور بڑھتی چلی گئی اب شراب کے بغیر میرا گزارا ناممکن ہو گیا تھا میں پانی کی طرح شراب پیتی تھی میرے گھر والوں کو تو میری کوئی فکر نہ تھی کیونکہ انہیں میرا مالک ہر مہینے میرے نام کا ایک جھوٹا خط اور کچھ رقم بھیج دیا کرتا میرے والدین کو تو صرف پیسوں سے محبت تھی میں اکبر کے ساتھ اس کے اپنے تیارے میں پوری دنیا کی سیر کی اس کے ساتھ میں پوری دنیا گھومتی رہی تین سال بعد اچانک وہ موڑا اکبر مر گیا لیکن مجھے کوئی افسوس نہ ہوا اب یہ ساری دولر یہ ساری جائداد یہ ساری گاڑیاں سب کچھ میرا تھا لیکن اب بھی مجھے سکون نہ آیا اب میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ تُو نے شاکر کے ساتھ کیا کیا کئی دن گزر گئے ضمیر کی ملامت بڑھتی گئی اب تو یہ حال تھا کہ اکیلے میں میرا ضمیر شاکر کے روپ میں میرے سامنے آ جاتا اور مجھے سوال کرتا میں ڈر جاتی نازش یہ تم نے کیا کیا پھر میں خوب آنسو بہاتی اور شراب پی کر اپنا دل بہلاتی ایک دن جو میں شاپنگ مال سے واپس آنے لگی تھی تو کسی نے مجھے پیچھے سے آواز دی نازش میں میں نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا وہ عذیت ناک لمحہ تھا پھلا اختیار میں پوری گھومتی گئی اور میرے ہاتھوں سے میرا پرس گر گیا میرے سامنے شاکر کھڑا تھا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے شاکر نے پوچھا تم نے کیوں کیا نازش کیوں وہ میری طرف بڑھنے لگا اور میں بے ہوش ہو کر گرنے لگی لیکن مضبوط بازووں میں جھول گئی اور پھر مجھے ہوش نہ رہا ہوش آیا تو میں آئی سی او میں تھی میرے سر پر شاکر کھڑا تھا اس نے پھر مجھ سے کہا کیوں کیا تم نے تم اپنا خیال نہیں تھا تو میرا ہی خیال کر لیتی تم میری محبت اتنی کمزور تھی اتنی کمزور تھی جواب دو نازش جواب دو میں صرف سنتی رہی لیکن میں کچھ نہ بودا اس نے کہا میں کل پھیر آؤں گا تم مجھے اب بھی قبول ہو مجھے ہاں یا نہ کا جواب چاہیے چاہیے اور چاہیے شاکر کے جانے کے بعد میری ملازمہ میرے پاس آئی اور کہا میٹم آپ کی ریپورٹ کے مطابق زیادہ شراب پینے کی وجہ سے آپ کو کینسر ہو گیا ہے آج رات تک ہم گھر چڑے جائیں گے ڈاکٹر آیا اس نے مجھے آرام کا ایک انجیکشن لگایا جس سے مجھے نید آگئی آنکھ کھلی تو خود کو گھر پر پایا اب میں بہت نارمل تھی مجھے فوراً کوئی فیصلہ کرنا تھا ورنہ میری وجہ سے شاکر کی زندگی برباد ہو جاتی میں نے ملازمہ کو بلایا اور کہا فوراً میری سری لنکا کی فلائٹ بک کر واو وہ بولی میٹم آپ کا اس وقت سفر کرنا مناسب نہیں ہوگا میں میں نے اسے اپنے پاس پٹھایا اور کہا نہیں اب میں یہاں رکھ نہیں سکتی تم شاکر کو تو جانتی ہو بس تم میری چیک بک لا دو اور میری فلائٹ بک کروا وہ بیگی آنکھیں لے کر وہاں سے چلی گئی میں نے اچھی خاصی رقم ملازموں میں تقسیم کی اور ایک خط شاکر کے نام لکھا جس میں میری ساری دولت کا مالک اب وہ ہے اور میں اب اس کی زندگی پر بات کرنا نہیں چاہتی تم جیسے عظیم شخص کے لیے مجھ جیسی آدھی ادھوری عورت کسی کام کی نہیں اور اب تم بھی شادی کر لو میں وہاں سے شریلنکا آئی اور پھر اپنے وطن پاکستان یہاں آئی تو پتا چلا کہ میرے والدن کار ایکسیڈنٹ میں مر چکے ہیں اور شاکر کے والدین نے گھر تبدیل کر لیا ہے میرا اب اس بھری دنیا میں کوئی نہیں میں اب ایک گرلز ہوسٹل میں رہ رہی ہوں زندگی پھر مجھے اس مصروفی دنیا میں دھکیل دیا ہے میں موت کے التجا کرتی ہوں لیکن موت نہیں آتی میں آدھی تو شاکر کو دھوکہ دے کر مر چکی تھی اور اب اپنے ماضی کی یادو کو تازہ کر کر کے اور مرتی ہوں لیکن دھیرے دھیرے خوب آنسو بہاتی آج بھی میرا زندگی سے شکوا ہے کہ میرا آخر گناہ کیا تھا بس اس گناہ پر زندگی نے مجھے اتنی بڑی سزا دی کہ میں اس نئے زمانے کے رنگ میں نہیں رنگی تھی ختم شد جی تو دوستو آپ کو آج کے ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چانل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ تاکہ کو ایسی ہی اور بھی بہت سی ویڈیو ملتی رہے ہماری ٹیم کی حسنا افزاہی کے لیے ایک کومنٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری کابش کو سہار آپ کا بہت شکریہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ